ایک پل تجھ سے دور رہوں تو دوجہ پر نہ دیکھوں اداکارا بابرہ شریف اداکار شاہد کی بے وفائی کے بعد ٹوٹ پوٹ کا رہ گئی تھی لیکن جا سمبلی تو ایسی سمبلی کہ اس نے شاہد کی بے وفائی کا بدلہ شاہد سے نہ لیا مگر پھر ایک ابرتا ہوا ہیرو فیصل اس کی زندگی میں آ گیا مگر بہت جلد ہی بابرہ شریف کے ہاتھوں اس کی زندگی برباد ہو گئی بابرہ شریف کے زندگی کی کہانی لکھنے والے آشنا نے اس پر لکھا تھا کہ بابرہ شریف کو شاہد کے صدمے نے روحانی ذہنی اور نفسیاتی طور پر حلاک کر رکھ دیا تھا اور اسے کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا اس صدمے نے بابرہ کو اتنا متاثر کیا کہ بظاہر بے پرواہ اور بے تعلق نظر آنے کے باوجد وہ بیمار ہو گئی اس نے شاہد کو دل و جان سے چاہا تھا اسے ٹوٹ کر پیار کیا تھا اس کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کیا تھا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتی تھی شاہد کی جو سجو میں وہ اپنے گھر والوں سے بھی بیگانا ہو گئی تھی مگر اس کی تمام ریاضت رائے گان چلی گئی وہ اطراف کرے یا نہ کرے مگر اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ شاہد اس کا پہلا اور آخری سچا پیار تھا اس حال سے نے بابرہ کو کافی عرصے تک پریشان اور اداس کیے رکھا مگر پھر رفتہ رہتا وہ دوبارہ معمول کے مطابق زندگی کی بہاؤں میں شامل آ ہو گئی وقت سب سے بڑا مرہم ہے یہ اور بات ہے کہ بعض زخموں کے نشانت باقی رہ جاتے ہیں اور اس کی قسک عمر بر رہتی ہے بابرہ نے خود کو مسروفیت کے سمندر میں غرق کر دیا وہ مقبول حیرن تھی اس کی مانگ تھی وہ ہر قسم کے کردار بخوبی ادا کر سکتی تھی فلم ساز اسے مو مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے پھر نقام شادی نے اسے پیشہ ورانہ طور پر کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا تھا ذاتی زندگی میں بھی اس کی ڈیمانڈ بڑی بڑھ چکی تھی طلاق کے بعد بابرہ شریف کا رویہ بلکل تبدیل ہو گیا تھا کچھ عرصہ بعد وہ اگرچہ بیمار رہی لیکن اس کے بعد وہ زیادہ بے ججک بے باق اور ندار ہو گئی اور وہ پہلے جیسی محتاط زندگی نہیں گزار رہی تھی دنیا والوں کی باتوں تانوں کی اسے پہلے بھی پرواہ نہیں تھی وہ تنہ تنہا گھر سے سٹوڈیو اور سٹوڈیو سے گھر پہنچ جاتی تھی خود ہی اپنی کار چلانے لگی تھی رات اور دن میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ سنف مخالف کے ساتھ اب پہلے سے زیادہ کھل کر ملتی تھی فلمی دنیا والوں کے لیے یہ ایک خوشگوار تبدیلی تھی وہ اب بابرہ کے ساتھ زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے تھے اور بابرہ بھی چھوئی ہوئی کہ درخت کی طرح سمٹی سمٹائی نہیں رہتی تھی سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بابرہ بلا تعمل شاہد کے ساتھ فلموں میں کام کر رہی تھی رومانی مناظر فلماتے وقت وہ بلکل بھول جاتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو کبھی حقیقی زندگی میں اس کی راتوں اور فاقتوں کا شریک تھا جس کے ساتھ اس نے رنگین اور یادگار لمحات گزارے تھے اکٹھی فلمیں کرنے کے باوجود بابرہ اور شاہد ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن کر رہ گئے تھے شاہد کا تو یہ معمول تھا وہ جسے لڑکی سے تعلق توڑتا تھا پھر اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا تھا اس معاملے میں شاہد کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک بے حص اور جذبہ سے آری شخص نظر آتا تھا شاہد سے جدائی کے زخم جب مندمل ہوئے تو بابرہ نے نئے افک تلاش کرنے شروع کر دیئے تھے سب سے پہلے فیصل اس کی زندگی میں آیا فیصل کے ساتھ بابرہ نے کئی فلموں میں کام کیا تھا وہ عمر میں اس سے چھوٹا تھا مگر ان معاملات میں عمر کے ماہ و سال کی کیا حصیت رہتی ہے بابرہ اور فیصل غالباً علا دین میں پہلی بار یکجا ہوئے تھے فیصل کیمرامین مسود رحمان کا بیٹا اور بارت کے مشہور اداکار رحمان کا بتیجہ تھا وہ ایک اچھے خاندہ سے تعلق رکھتا تھا اسے نظر علیہ السلام نے پہلی بار فلم نہیں ابھی نہیں میں موقع دیا تھا اور اس نو عمر لڑکے نے شبنم جیسی اداکارہ کے مقابل میں بہت اعتماد کے ساتھ اداکاری کر کے اپنے مستقبل کو تابنک بنا لیا تھا فیصل ایک شوخ اور زندگی کی حرارتوں سے برپور لڑکا تھا جبکہ بابرہ اب ایک کٹی پتنگ کی طرف فضاء میں مولک تھی کہ فیصل اس کی زندگی میں داخل ہو گیا بابرہ کو اب زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے دلی معاملات کو چھپانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا تھا فیصل نے اپنی سینئر اداکارہ کی بے تکلفی کو شروع میں محض سوشل خوش اخلاقی جانا مگر جب بابرہ کی مہربانیاں بڑھنے لگیں تو وہ بھی بچہ نہ تھا یوں بھی فلمی محول انسان کو بہت جلد باشعور اور ذہنی طور پر بالک بنا دیتا ہے ہدایت کا لکمان کی فلم وفا میں دونوں یکچہ ہوئے لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک آنے کا موقع شمی مارا کی فلم میس کولمبو کی آؤڈڈور شوٹنگ کے دوران میں حاصل ہوا شمی مارا بابرہ کی مزاج شناس تھی اور بے حد رازدار بھی اسے بابرہ سے ہمدردی بھی تھی شاہد کے معاملے میں بابرہ کو جس جذواتی و ذہنی صدمے سے دوچار ہونا پڑا تھا اس کے پیش نظر وہ بابرہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اس کی ہر ممکن امداد کرنے کو تیار ہو گئی تھی بابرہ اور فیصل کو ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے دیکھا تو صورتحال کی نزاکت کو سمجھ گئی اگرچہ اسے بخوبی احساس تھا کہ یہ ایک بے جوڑ تعلق تھا بابرہ نہ صرف عمر کے لحاظ سے بلکہ تجربے مشاہدے اور پختہ کاری کے اعتبار سے بھی فیصل سے بڑی تھی پھر بابرہ کی حاکمانہ طبیعت کے پیش نظر بھی ان دونوں کے درمیان کوئی پائدہ رشتہ قائم ہونے کا امکان نہیں تھا لیکن ایک ہمدرد اور غم غصار سہیلی کے ساتھ عورتوں کے نفسیات سے اگاہ ہونے کے باعث اس نے بھی یہ بہتر اور مناسب سمجھا کہ بابرہ کی توجہ ہٹائے اور غم غلط کرنے کی غرض سے اس کی زندگی میں کوئی رنگین تبدیلی رونما ہو جائے پاکستان سے باہر کی سرسبز اور رومان پرور فضاء میں ہر شخص فلم بندی کی مصروفیت میں کھویا ہوا تھا پاکستان سے باہر کوئی سکینڈل کھڑا ہونے کا ڈر بھی نہیں تھا فیصل اور بابرہ کو اس حسین ملک میں تنہائی کا موقع ملا تو دونوں ایک دوسرے کے قریب آگئے فیصل ناتجربے کار تھا مگر بابرہ اس کی منٹور بھی بن گئی اور اس کی محبوبہ بھی ان دونوں نے کئی ہفتے تک سری لنکا میں قیام کیا پھر فلم کے یونٹ کے ہمراہ دوسرے شہروں کا گشت لگایا اور پھر واپس آکے ان کے سوچنے کا انداز بدل چکا تھا انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا فلمی سنت کے لوگوں کو قدرت نے ایک اضافی حص دے رکھی ہے ہیرو اور ہیرن خواہ کتنا چھپا کر رکھیں ان کی قربت اور تعلق کی خبر پوشیدہ نہیں رہتی بابرہ اور فیصل کے ایک دوسرے کو پسند کرنے کے اطلاع ان سے پہلے ہی پاکستان میں پہنچ چکی تھی فلم سازوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے انہیں ایک دوسرے کے ہمراہ کاسٹ کرنا شروع کر دیا مس کولمبو کی کامیابی نے اس رشتے کو کچھ اور مضبوط کر دیا فلموں میں کامیابیاں بھی رشتوں کے ٹوٹنے اور قائم ہونے کا سبب بن جاتی ہیں اس طرح تمام حالات سازگار نظر آنے لگے زفر شباب نے اپنی فلم محک میں ان دونوں کو مرکزی کرداروں میں کاسٹ کر لیا ادھر شمی مارا نے اپنی اگلی فلم مس سنگاپور میں بابرہ اور فیصل کو دوبارہ یقجہ کر لیا ہدایت کر نظر الاسلام نے بھی فیصل کو فلم اسنہ سے متعارف کرایا تھا وہ اس موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتے انہوں نے اپنی فلم پلکوں کے چھاؤں میں بابرہ اور فیصل کو منتخب کر لیا قدرت اور حالات ان دونوں کے ایک دوسرے کے نزدیک طرح ہونے کے مواقع فراہم کرنے لگے بابرہ اور فیصل ایک دوسرے کے ساتھ فلموں میں کام تو کرنے لگے تھے لیکن فیصل کے ستارے گردش میں آگے میں سنگاپور کے سوا ان دونوں کی کوئی فلم کامیابی سے ہمکرار نہ ہو سکی فلم سازوں کو شکایت تھی کہ فیصل سنجیدگی سے کام پر توجہ نہیں دے رہا دراصل ایک نوخیز اور نو عمر ادا کر کے خوبصورت و پکتہ کر ہیرین کی صحبت اور نزدیکی کا شرف حاصل ہو جائے تو اس کا اتدال اور خوش و حواس میں رہنا آسان نہیں ترہتا بابرہ کے پیار نے فیصل کو وارفتہ کر دیا تھا اس کی زندگی کا یہ پہلا رومانی مارکہ تھا مگر جب اس کی وارفتگی بڑھنے لگے اور بابرہ کو بدنامی کا اندیشہ لاحق ہوا تو اس نے اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کر لی ادھر ان دونوں کی مشترکہ فلموں کی پیدار پر ناکامیوں نے بابرہ کے ایک اور معقول بہانہ فراہم کر دیا شاید فیصل کی نو عمری اور نا تجربہ کاری بھی اس کی بدبختی کا ایک سبب بن گئی تھی بابرہ ذہنی اور جسمانی لحاظے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ پختہ اور سنجیدہ تھی فیصل کا لڑکپن منزل کی راہ میں ایک بڑا پڑاؤ تھا زندگی بر کے لیے وہ اس کو نہیں اپنا سکتی تھی جون جو بابرہ کے رویے میں سرد محری پیدا ہو رہی فیصل کا والہانہ پن بڑھتا گیا صحت اور توانہی وہ پہلے ہی کوتا جا رہا تھا کام کی طرف توجہ اور یکسوی سے بھی محروم ہوتا چلا گیا نوخیص نوجوان پہلی بات جذباتی رشتے استوار کرتے ہیں تو اسی طرح کی کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں جبکہ بابرہ تو اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہی تھی ایک دو فلموں کے ناکامی کے ساتھ بابرہ کی بے نیازی اور پھر بے تعلقی فیصل کے لیے سوہانے روح بن گئی پھر سننے میں آیا کہ وہ منشیات کا عادی ہو گیا ہے شاید غمِ عشق سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے مدہوشی کا سہارا لینا مناسب سمجھا تھا بابرہ کے علاوہ اس کی دوسری فلمیں بھی ناکام ہونے لگی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا نشہ اس کا بڑھتا چلا گیا وہ بابرہ کی نگاہوں سے کیا گرا کے دیکھتے ہی دیکھتے فلم سازوں اور فلم بینوں کی نظروں سے بھی اتر گیا ایک ہونہار ذہین خوبصورت اور باصلاحیت اداکار کا یہ حشرت انتہائی دردناک تھا مگر بابرہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی غالباً وہ فیصل سے شاہد کی بے وفائی کا انتقام لے رہی تھی مگر فیصل جیسے ابرتے ہوئے اداکار کا یہ انجام متوقع نہیں تھا وہ جس طرح اچانک شہرت اور کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا اسی طرح فلمی افت سے غائب ہو گیا اور یہاں تک کہ وہ ایک کہانی بن کر رہ گیا پھر وہ جب دوبارہ فلم میں آیا تو اس میں وہ پہلے والا کرنٹ نہیں تھا تیرے دینا جینا جو شہار ہو گیا